السلام علیکم کلاس ٹری امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے کلاس ٹری یہاں پر آپ فیرس دیکھیں سبق نمبر ایک ہے رب کا حکم مانے ہم تھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا نمبر دو ہے دل نہ کسی کا ٹوٹے سیرت ہے یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا آج ہم سبق نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک نات ہے یہ ایک نظم ہے نات ہے آج ہم یہ پڑھیں گے صفحہ نمبر پڑھنے 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 پڑھ تو اس نظم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے خوبیاں بیان کی رہی ہیں تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آؤ نا آج ذکر کریں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہانوں کے نور کا فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سہرہ میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھڑویریوں کے بھیر بھی کھاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے پھٹے تو آپ کی پیون لگا لیا بکریوں کا دودھ دھو لیا چولا جلا لیا پیارے بچے آپ دیکھیں یہاں پہ پہلے شیئر میں انہوں نے بتایا ہے کہ آؤ نہ آج ذکر کریں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نبی کا جہانوں کے نور اب اس نظر میں شائع کہہ رہا ہے کہ آئیے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو پورے جہانوں کے لئے نور ہیں جو پورے جہانوں کے لئے روشنی بن کر ہمارے لئے آئے آئیے آج ہوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کی نام باتیں کرتے ہیں فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو بچے ہیں وہ گلستان کے پھول ہیں گلستان کہتے ہیں باغ کے یعنی بچے جو ہیں وہ تو اتنے معصوم ہوتے ہیں اتنے انوسنٹ ہوتے ہیں کہ بچے کوئی غلطی نہیں کر سکتے ہیں ان کی معصومیت ان کی چیروں سے چھلک رہی ہوتی ہے وہ ایسے ہیں جیسے یہ باغ کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے کتنے اچھے ہیں کتنے نیک ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسروں کے کام آتے تھے دوسروں کی مدد کرتے تھے سہرہ میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھربیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس میں بتایا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ اپنے سارے کام خود کرتے تھے اور وہ کبھی بھی محنت سے گھبراتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکریاں خود چراتے تھے سہرہ میں جاتے تھے اپنی بکریاں ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہاں اپنی بکریاں کو خود چراتے تھے جھربیریوں جھربیری جو ہے وہ ایک جنگلی جھاڑی ہے جس کے ساتھ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہرہ میں جاتے تھے تو وہاں پر جربیری ایک جھاڑی ہوتی تھی جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیر توڑ کر کھایا کرتے تھے کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیون لگا لیا بکریوں کا دودھ دھو لیا چولا چلا لیا اب اس میں بتائے گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے تھے وہ محنت سے گھبراتے نہیں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کپڑے پھٹ جاتے تھے تو اس میں پیون لگا لیتے تھے پیون سے مراد ہے جوڑنا کسی پھٹی بھی چیز کو جوڑنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انہوں نے بکریوں کو آنے میں تھی تجارت کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کپڑے ہو جوتے پھٹ جاتے تھے تو وہ خود ہی اس میں جوڑ لگا لیتے تھے اس پہ پیون لگا لیتے تھے اس میں پیون چیپی کو بھی کہتے ہیں چیزی چیز کو جوڑنا تو وہ جوڑ لگا کر اس چیز کو دوبارہ استعمال کر لیتے تھے بکریوں کا دودھ دھولیا بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چولہ بھی خود ہی جلا لیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے تھے اور ہمیں بھی اپنے سارے کام خود کرنے چاہئے کام سے دھبرانا نہیں چاہئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی ہستی تھے اس کے باوجود وہ جنگل میں اپنی بکریاں خود چڑھاتے تھے ان کے ساتھ ان کے صحابہ اکرام تھے ان کے ساتھی تھے ان کی دوست تھے ان کے وہ کام کاج وہ صحابہ اکرام اور دوست ساتھی بھی کر سکتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہئے ہمیں دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہئے تو آج ہم نے صفحہ نمبر پندرہ کی پڑھائی کی کل ہم چھالا سے آگے صفحہ نمبر سولہ کی ریڈنگ کریں گے